موسیقی میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مہجی آفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 موسیقی 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 آج کی شو میں ہم بات کریں گے دنیا بھر کے اندر نوبل کرونا وائرس جو ہے وہ معیشتوں کو کس طرح افیٹ کر رہا ہے آپس میں روابط کو کس طرح افیٹ کر رہا ہے ممالک تمام کس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں کس طرح کے امرجنسی میجرز لیا جا رہے ہیں اور پاکستان کس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں اور بالخصوص پاکستان کے اندر سندھ حکومت نے کیا اقدام اٹھائی ہیں سندھ حکومت کا کیا ویجن ہے اور اس کے برعکس شاید باقی پاکستان کا کیا ویجن سامنے آ رہا ہے لیکن اس سیگمنٹ میں اور اس شو کو ہم شروع کریں گے ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب ہیں پی ایم ایل این کے سینئر ریپرزنٹیٹیو ہیں ویج صاحب اور ان کی دعوت کی بہت ساری وجوہات ہیں ویسے وجوہات کی ضرورت بھی نہیں ہیں لیکن زبیر صاحب آخرکار مریم نواز صاحبہ has broken her silence کس طرح بریک کیا اگر ہم لوگوں کو دکھا سکیں مریم نواز صاحبہ شاید خاکا نباسی صاحب سے ملنے گئی شاید خاکا نباسی صاحب حالیہ دنوں میں کئی ماں قید کارٹنے کے بعد آخرکار بیل اپلائے کر کے بیل پہ جب رہا ہوئے تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جب ان سے ملنے گئی تو چند policy statements اور چند وضاحتیں انہوں نے دی ہوئے آپ کے سامنے رکھ کے پھر زبیر صاحب کی طرف جائیں گے محمد زبیر صاحب مریم نواز صاحبہ بہت عرصے کے بعد کچھ بھی بولیں پہلے تو اس کا context آپ دیں کہ کیا اب ہم سمجھیں کہ پاک پتن فیصلہ بعد یہ وہ والا بولنا ہوگا یا پھر اب جو نومل سیاسی سرگرمیاں ہیں ان پہ بولنا ہوگا یا پھر یہ ون آف تھا تو تینوں میں which one is it انہوں نے بڑا اچھا سامپ کیا تھا کہ اگر میں بولوں گی تو آپ دکھائیں گے سب دکھائیں رہے تھے سر نہیں نہیں وہ تو ایک تفاہ نا وہ سوال یہ تھا کہ آئندہ کی بات ایسا وہ کیا بولتی کہ ہم نہ دکھاتے وہ تو ایسا ہوتا رہا ہے نام لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں یہ تقریبا سات بجے کے قریب ہو رہا تھا یہ سب کچھ آٹھ بجے کی مین خبروں میں سب چینل پر تھا تقریبا نائنٹی پرسنٹ ایک چینل میں ذکر ہی نہیں تھا ذکر ہی نہیں تھا کہ ایسی کوئی ایونٹ بھی ہوئی ہے اب کسی اگر آپ واشنگٹن ڈی سی میں بھی کسی سے پوچھیں گے نا کہ پاکستان میں پولیٹکلی سب سے بڑا ایونٹ کونسا تھا تو یہی تھا آپ اسے لاکھ ڈسگری کر سکتے سوال ان کا بالکل ریلیونٹ تھا کہ کیا آپ دکھائیں گے بھی نہیں نہیں سوال ان کا ریلیونٹ ہے لیکن وہ ایسا کیا بول دیتی ہیں اگر ہم دکھا سکتے کیا بولتی ہیں اب تک چپ کیوں تھی ان سے پوچھا گیا نا تو وہ آپ کے خیال سے کیا آپ تو بول سکتے ہیں نا وہ نہیں بگر بول بھی سکتے ہیں میرا خیال ہے ہم نے بہت دفعہ یہی کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جو پولٹیکل محول ہے پچھلے ایک ڈیرھ سال میں اس میں بالکل فری محول نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ انڈیا میں ہر پولٹیکل لیڈر بولتا ہے اور یوکے میں بھی بولتا ہے سویٹن میں تو یہ پاکستان ماشرہ ٹائپ سیچویشن تھی فر پی ای میل این مطلب انفیلی انفیلی سیچویشن ایسے کریئیٹ کی گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں چپ رہنا پڑا ہر لفز بولتے ہیں اور آپ لوگ بھی بہت سی چیزوں میں چپ ہوتے ہیں بہت سی چیزوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایک لاو آ رہا ہے آپ کس حد تک بول سکتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ انڈیا میں آپ ڈیفرنٹلی بہیو کرتے ہیں انگلینڈ میں ڈیفرنٹلی بہیو کرتے ہیں تو سب کے لیے کہیں نہ کہیں کتخن ہے پی ای میل این چونکہ سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اس کو ریپلیس کرنا تھا وہ آخری ٹویٹ ہے آٹھ جینوری کی جو انہوں نے اپنی تصویر چینج کی تھی اس سے پہلے خاتر خواہ آخری ٹویٹ ری ٹویٹس ہیں دو خاتر خواہ آخری ٹویٹ ابھی میں دونڈ رہا ہوں سر سر دونڈ رہا ہوں ری ٹویٹس مجھے پتا ہے آگست 2019 میری غلطی نہیں ہے یہ ابھی تک مجھے کچھ نہیں بلا ٹھیک ہے صحیح ہے سات آگست 2019 ایوری پاکستانی انڈورسز آٹھ آگست کو ان کو ارسٹ کیا تھا ٹھیک ہے نا سات آر آٹھ کا ایک آپس میں تعلق ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہ سوال پوچھ رہے ہیں از اف کہ پاکستان is a free country یہاں جو مرضی جو مرضی تو ہم پہ تو نہ رکھیں نا میں نے کہہ رہا ہوں میں جو آپ دے سکتا ہوں آکے پہلی دفعہ بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہماری جیسے غلطی ہے نا میں نے کہا آپ دکھائیں گے یعنی کہ اس لیے دکھانے لائک نہیں ہے لیکن اس لیے بیک گراؤنڈ اس لیے کونٹیکس لیکن اس لیے کونٹیکس تین چینلز نے تین چینلز سے صرف جھلکیاں دکھائیں گے ٹکر سے لائے تو تین چینلز کو 48 آرز کے لیے آف ہیر کر دیا تھا پہمرا نے ایک کونٹیکس ہوتا ہے نا ایسے تو نہیں آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں سوال تو یہی ہے دوسری بات یہ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے جتنے جلسے جلوس تھے کونسے چینل نے دکھایا تھا اس کی جو بھی لوجک یوز کی گئے ہمارے نزدیک تو وہ کوئی لوجک نہیں تھی لیکن آپ وہی مریم نواز جب کھڑے ہو کہ یہ سوال تو پوچھے گی مریم نواز کا بلاک آؤٹ تو ہوتا تھا سوال تو پوچھے گی آپ یہ ڈینائے تو نہیں کر سکتے افکوس بلاک آؤٹ ان کا ہوتا تھا لیکن یہ جواب نہیں ہے کہ آپ آدھے سال سے کچھ کہے کیوں نہیں ٹوٹر پہ کچھ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو آپ نے راؤز کیا تھا وہ ایک کوٹ کو عزت دینے گئے باہر میں آلا تھا وہ آپ الگ سوال ہے اب میں اس بات پہ آتا ہوں زبیر صاحب سے جو میرا بھی سوال ہے دیکھیں کرٹسزم ایکچولی یہ ہوتا ہے یہ تو دیکھیں کوئی نہیں ڈاؤٹ کر سکتا کہ انہیں انفیرلی چپ کر آئے گیا ان کو دکھایا نہیں جاتا تھا بلاک آؤٹ کیا جاتا تھا لیکن مریم صاحبہ کا لگا ایسے جیسے وہ تھوڑا سا اپنی یا اپنے والد صاحب کی یا اپنی پارٹی کے انٹرسٹ میں یہ بات نہیں کچھ کہیں اس نے انہوں نے جس سے شاید ان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچتا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ووٹ کو ذاتی بھی ہوں آجتے ہیں ان کی پارٹی کے ہوں والد صاحب کی صحت کے ہوں انہوں نے کسی نہ کسی مسئلحت کے تحت بے شک کہ وہ میرے خواہد سے ان کی پرسنل نہیں ہے کیونکہ وہ تو ان کی پرسنل ساکھ کو نقصان ہو رہا ہے نا بولنے سے لیکن کوئی نہ کہیں کوئی کمپرمائز تو ہے نا وہ ان کمپرمائزنگ جو ان کا سٹانس تھا اب بائی دے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی سیکنڈ گیر میں جانا ہوں جس طرح سے ایونٹس ہوئے تھے کہ ان کے والد صاحب شدید بیمار تھے اور اس وقت ایک بات ہو رہی تھی کہ جی باہر علاج ہو یہاں علاج ہو علاج ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا ابھی ہم شو سے پہلے بھی بات پورے دورے میں یا پورے اس پیریٹ میں جب ان کی پولٹکل ایکٹویٹی تھی وہ کھل کے بات کرنی تھی ایک لفظ بتاتے ہیں جو پاکستان کے قانون کے خلاف یا پاکستان کی اسٹابلشورت کے خلاف ایک چیز بھی بولی ہو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بلکہ فضل الرحمن صاحب نے بہت زیادہ بولا تھا جو دکھایا بھی لیاتا عمران خان تو میرا خلال سیریز آج کیوں چھوپے ہیں آج تو میرا صاحب بہا رہے ہیں اب ان کی ٹریٹمنٹ کو تو کچھ نہیں ہو سکتا دیکھیں ہمیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیوں بولتا ہے حسن اقبال کیوں بولتا ہے شاید کا کانباز چی فلانہ کی نہیں بولتا ہے دیکھیں ہمارے لیے مھریم نواز is the future political leader of Pakistan for her party as well اور ہم ان کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ایک قدم اٹھایا اور جیل میں بڑھا by the way she gets the threat کہ آپ نے ایک آپ ٹویٹ کی بات کر رہی تھی نا so آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر ڈر گئی ڈر کی بات نہیں ہوتی آپ کی strategy ہوتی ہے کہ where she is more effective sitting at home or in jail where she is more effective کیا آپ کے اور بالکل ہمیں خیال ہے کہ آپ کی جس supporters ہیں وہ کس حد تک آپ کو برداشت کریں گے جس دور میں بولنا مشکل ہو اے اے کل بول ہے نا اس دور میں بولنا لازمی نہیں ہے وہ بول ہی نہیں سکیں جیل میں ڈال سکیں گے مشکل ہے یہ ساری باتیں انہی سے سکھی ہیں مدب یہ میری رائنی ہے خاجہ ساد رفیق صاحب اور بڑے بڑے ایک سکنڈ فیض احمد فیض for example ایک میں ایکسیمپل دے رہو بڑے بڑے لیے بینظیر بھٹو آپ نے یہ دونوں نام لیے فیض احمد فیض کی poetry اور سیاست mythical status پہ جب گئی جب انہوں نے ریاست کی political issues میں وہ entangled ہوئے she is too young بینظیر بھٹو صاحبہ 28 سال کی تھی 28 سال کی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ go to great exams بینظیر بھٹو صاحبہ 28 سال کی تھی جب وہ اسی situation کو phase کرتے ہوئے گھر پہ بیٹھنا یا جیل میں بیٹھنا میں پھر exile چلی گئی جیل گئی نو 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 political capital سولے یہ بھی جیل میں گئی اس کے بعد بینظیر بھٹو exile میں گئی ایٹی سکھ مویز مویز میں آپ کی ہسٹری دور کرک کر دوں دیکھیں وہ exam میں گئی late 80s نہیں late 80s نہیں early 80s early 80s ٹھیک ہے اور وابیز کبھائیں وابیز کبھائیں april 10 1986 ٹھیک and throughout the period when she was outside even though she was in london کوئی ان کا کوئی یہاں یہ relationship she kept quiet and she came back triumphant so ہرے کا اپنا اپنا مسئلہ سب ان کے پاس choice ہے آپ کہہ رہے ہیں یا تو گھر پہ چپ بیٹھیں یا جیل میں چپ بیٹھیں صحیح آپ کہاں چپ بیٹھیں نہیں آپ کہاں چپ بیٹھیں political capital political capital گھر پہ بیٹھ کے خرچ ہوتا ہے جیل پہ بیٹھ کے جمع ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں it's a point of opinion اور جب آپ دس لوگ بھی بیٹھیں گے نا die hard سر اتنا political capital ہے کہ اس طرح خرچ ہو سن تو لے میری بات دس لوگ بیٹھے وے ہیں یا چار لوگ بیٹھے وے ہیں اور مریم نواز کے ساتھ بیٹھے وے ہیں ہر ایک کا اپنا point ہوگا یہ سب کو حساس ہے سب کو حساس ہے کہ ان کا خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے آج سے تین سال پہلے ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے اب تو بول دیئے ہیں نا آپ کیا پرسو انٹرویو کر رہے ہوتے تو آج سے چار سال پہلے نہیں لیکن پرسو تک کی بات تو پوچھ سکتے آج سے چار سال پہلے خواجہ سعاد رفیق صاحب یا پانچ سال پہلے بڑے شولہ بیان ہوا کرتے تھے فرنٹ رنر ہوتے تھے پی ایم ایل نون کی آئندہ کی لیڈرشپ کے سوالات کے حوالے سے ان سے پوچھا جاتا تھا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو وہ کہتے تھے نہیں جی یہ ہم لوگوں نے مطلب ان کا مطن یہ ہوتا تھا کہ ہم نے پوری زندگیاں اس لئے نہیں صرف کی ہیں کہ ہمارے اوپر آکے کسی اور کی بچے کی جنریشن مسلط ہو جائے اور وہ بات بھی صحیح ہے یعنی وہ وہ ایک پوزیشن لیا کرتے تھے شاید خاکانہ باسی اس سے چند سال بعد بھی یہ کہا کرتے تھے نہیں جی یہ تو بات کی باتیں ایک سکتے چودری نصار صاحب ہکارت سے ٹیلی ویژن پر پبلکلی کہا کرتے تھے کہ یہ کیا کون بچی یہ ایک سکتے خاجہ آصف صاحب جویں ڈسریگارڈ کرتے تھے سر جی میں مان گیا میں بھی یہی کہتا تھا سوال پولیٹیکل کیپٹل جمع ہوا آہستہ آہستہ جمع ہوا آہستہ آہستہ لیجٹمیسی آئی آہستہ آہستہ کنسسٹنسی آئی آہستہ آہستہ ایک پوزیشن بنی جب یہ سب لوگ جو ہیں یا تو چپ ہو گیا یا مجبور ہو گیا مجبوری ظاہر کرنا شروع ہو گیا شاید خاقہ نبازی صاحب ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا کینڈیڈلی کہ دیکھیں مجھے پسند ہو یا نا پسند ہو یہ سچ ہے اب یہ ضائع نہیں ہو یہ ضائع ہو رہا ہے خلچ ہو رہا ہے آجاب ایسے ایک بات ہے کہ درتے ہیں ویس کوٹوں والے ایک نہتی لڑگی سے آپ مجھے جواب تو دینے دیں ایک بھی ان کی پارٹی والے بھی درتے ہیں کہ چار سال پہلے کسی نے کیا کہا تھا اور بلکل لیجیٹیمیٹ بات بھی کی ہوگی میں یہ بھی کہتا ہوں پوائنٹ یہ ہے میاں نواز شیف کے اور بھی بچے ہیں ہر ایک کا یہ جو یہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جی حمزہ شہباز زیادہ پاپلر ہے یا مریم نواز زیادہ پاپلر ہے فور ایکزیمپل یہ بہت سوال ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بات یہ ہے کہ مریم نواز ہی فیصلہ باد میں یا لیاری میں یا حیدر آباد میں جا کے کھڑی ہوگی تو دس ہزار کا مجمع کٹا ہو جائے گا نوٹ بکاوز کہ تمام بچوں کے لیے میاں نواز شیف کے ہوگا جو پولٹیکل جو پولٹیکلی وائبرنٹس جو ان کے لیے ہے وہ چار سال پہلے تھی نہیں تو چار سال پہلے بلکل صحیح کہتا آج کیوں نہیں کوئی ڈنائے کر سکتا کہ جی مریم نواز کل کیوں سب سے بڑا ایونٹ تھا میں نے اسی لیے اتنی لمبی طریقہ میں نے وہ یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے کلیٹرل بنایا لیکن میں کہہ رہا ہوں بگر گھر پہ چپ بیٹھ کے یہ خرچ ہو رہا ہے آپ فکر نہیں کریں کہ دس سے نو نو سے آٹھ ہزار لیکن یہ کہاں ہوا ہے بینظیر بھٹو کا آپ نے ایزامپل دیا کب ایسا ہوا ہے کہ چپ بیٹھنے کا نقصان ہوا الیکشنز میں نہیں میں بتا رہا کب ہوا ہے جیت کے آگئے الیکشن سنیں آپ نے ان کو پہلے آپ بتانے دیں ان کو کہ کب نقصان ہوا ہے کسی سیاستدان کو چپ رہنے کا جب آئیدہ نہ ہو بولنے کا اشر و اشیر کا حصہ ہو گئی تھی ان کی پارٹی کا وہ ریزرٹ نہیں ہوتا یا تو ایسا نہیں ہے مغدوم یا تو ایسا نہیں ہوا مغدوم امین فہیم مغدوم امین فہیم صاحب ان کی پارٹی کا ایک جسہ لے کے چونتیس میمبرز لے کے مشہرف صاحب کی کینگز پارٹی کا ایک نیوٹرل سرانس بن کے بیٹھ گئے تھے یہ نہیں ہوا نہیں ہوا لیکن میں بتا رہا یہ کم نقصان ہوا ہے کم نقصان ہوا وہاں تو پارٹی ٹو گئی تھی چپ رہنے سے یہاں تو کم نقصان ہوا یہاں تو وہ بھی نہیں ہوا ابھی نہیں ہوا ابھی ہو جائے گا کیسے ہوگا آپ کیا پارٹی ٹوٹتی نظر آرہی ہے مویز پوائنٹ یہ ہے you have a point of view اوکے پاکستان کی ہسٹری یہ ہم بار 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 یہ ڈسکس کر رہے ہیں بین ازیر بھٹو فلانا نواز شریف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہماری ہسٹری کے انفورچنٹ مومنٹس رہے ہیں کہ جس میں بولنا بولنا تو سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے کون چاہتا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے لیکن جب کوئی چیزیں لنک کی جاتی ہیں جب آپ کی اب مسئلہ آپ کا ہمارا سب سے بڑا گیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے بھی کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے اور پھر جو میں آپ سے بات کر سکتے تو آپ میرے سے کر سکتے بیٹھ نہیں کر سکتے so several things are linked so وہ سب چیزیں سوچ پچار کے قدم اٹھائے جاتا ہے اب جب انہوں نے قدم اٹھائی لیا تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کیا ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اترا سب کچھ بول دیا کیا ضرورتی بولنے کی are you sure نہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے دیکھیں مجھے یہ اعتراض بلکل نہیں ہے کہ آج وہ جلسے نہ کریں وہ ٹیک آن نہ کریں اب وہ اٹھ کو عزت دو کا نعرہ بھی نہ لگیں بڑ مجھے ایک چیز میں ضرور چاہوں گا اگر کل کو انہوں نے وزیراعظم بننا ہے کہ ان کی ٹریننگ اب ہونی چاہیے different aspect سے انہیں گزرنا چاہیے انہیں پارٹی کا اگر پاکستان کا کل کو لیڈر بننا ہے یہ وقت انہیں استعمال کرنا چاہیے نہیں آپ کی بات سے پہلے تو میں اگری کرتا ہوں ہمارے ساتھ جب پی ٹی آئی کا کوئی بیٹھا ہوتے میرے ساتھ تو میں اسے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بولیں گی اگر یہ باہر نکلیں گی تو آپ arیسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ بتا دیں نا نہیں وہ کہا ہے اگرسٹ نے آپ نے چودی شگر مل کا کیس برائے تھا سات مہینے ہو گئے مویز ریفرنس فائل لیا but she was arrested seven months on is it a right now to question that thing اور لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مزی ہو جائے وہ اندربند ہو جائیں بھائی اندربند ہو فائدہ کیا ہوگا what is the benefit ہماری نظر میں اندربند ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے she's gone there twice and by the way so let me tell you by the way what she's spoken yesterday again انہوں نے رسک لیا ہے of being arrested صحیح اچھا اچھا ایک چیز بتائیں کہ جب بھی وہ بولتی ہیں ایسا کیوں کیونکہ آپ انہیں جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ان کی ہر دفعہ بولنے میں ایک finality utterness ایک rigidity تھوڑی سی نظر آتی ہے کہ جو کہ اچھی چیز بھی ہے کمال ہے کیا انہوں نے بولا ہے constitution کی supremacy civilian supremacy آپ سمجھے کیا کہا نہیں کیا یہی کہا لیکن یہ پاکستان کے context میں تو ضروری ہے کہنا اچھی بات ہے پاکستان میں نے کہا آپ سونتا ہے رجیٹیٹی کیل سکتا کیا مطلب رسا ساتھ دیلو رجیٹیٹ میرا مطلب یہ وہ ایک اچھا لوگ کے بات کرتی ہیں دیکھیں سیاست میں تھوڑی سی لچک بھی دکھانے بات وہی کر رہے ہیں ان کی اصل میں جو ان کی one dimensional اب ایک ڈمینر ہو گیا it is she's always in fifth gear and she needs to be advised sometimes you have to be in second gear she goes into neutral or fifth there is second i want to see her this is what i want i want to see her run through this process of becoming a leader of the party and the country by running through this process the next 3 سال استعمال کریں شاید کھا کھا بازلداش بھی کیا آئے تھے what he was speaking was far more challenging things for example انہوں نے کہا کہ یہ جو structure اس وقت ہے power کا structure یہ چل ہی نہیں سکتا ہے اس لئے ہم election میں interested اس میں کوئی شک نہیں ہے تو مریم صاحبہ کا بھاری زیادہ ہے انہوں نے باتیں کیا کیا کی ہیں خاکان عباسی بڑی کام کی بات کرتے ہیں لیکن مریم صاحبہ جو بولتی ہیں اس کا وزن دس گناہ زیادہ ہوتا ہے نا مان گے نا کم سکر میں مان گے مان گے نا مان گے انہوں کے کہنے کا سب سے زیادہ شاید خاکان عباسی صاحب کی بات کی وزن سے دس گناہ زیادہ مریم نواز ہوتی ہے لوگوں میں پذیرائی کی بات ہو رہی ہے مویز لوگوں میں پذیرائی آپ یہ کہلیں لوگوں میں بڑا پسند آتا ہے ہم نے کہا عباسی کی بات بہت وزنی ہوتی ہے لیکن بات کا وزن مریم نواز کی ہوتی ہے ان کی بات وزنی ہوتی ہے انہوں نے نو سلم لون کے دو نعرے ریٹریٹ کیے تھے یہ ایکسپلین کھائے تھا کانٹیکس کھائے تھا پولیٹکس آپ کے جو کروڑوں سپورٹرز ہیں جو خاص طور پر آرمی ایکٹ کے بعد ایک شیل میں چلے گئے تھے اور شدید ناراض تھے کہ جی ہم یہ ووٹ کو عزت دو سب نے کہ جی آپ بڑی بڑی باتیں کیا کیوں اس کو ریٹریٹ کرنا اس وجہ سے امپورٹنٹ تھا کہ آپ کے عوام میں وہی جوش و خروش واپس لائے جائے ایک جھٹکے میں مریم نواز جو آپ سٹریٹیجک سیکشنز کرتے رہتے اور پھر بھی شاید آپ اچیو نہ کرتے جو انہوں نے دو الفاظ کہ کہ سب دیں گے تو وزیراعظم نواز شریف بنیں گے آپ پھار اچھا انہوں نے ایک اور بات بھی کی آپ سروے کروائیں لوگوں سے پی ایم ایل این کے سپورٹرز سے یہ جو انہوں نے دو چیزیں کہیں اس سے ان کو کتنا جوش ملا پی ایم ایل این کے سپورٹرز دھوننے کی سروے پہلے لڑکانا اور ہیدراباد میں کروائیں اور پھر باقی پی ایم ایل این کے سپورٹرز سے سروے میں تو کہیں بھی کہہ رہا ہوں لاہور میں کروائیں لڑکانا میں نے کہا جو بھی پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے پی ایم ایل این کے سپورٹر سے اگر پوچیں گے یہ جو انہوں نے کہا ہے اس سے آپ کو کیا ایک نیا جوش ملے ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی اب دچس اسماعیل صاحب واقعی میں ایکسپیکٹ نہیں مریونیویر صاحب نے یہ کہا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے نہیں مفتا صاحب کو بڑا کریڈٹ ہے نہیں صحیح بات بڑا کریڈٹ ہے دیکھے نا مفتا اسماعیل آن آ لائٹر سائیڈ یہ کہتے ہیں اور شاید ایسا نکبال نے کل کا بھی تھا کہ میں تو مسلم لیگ پیچھ لیا جیل میں نہ جانا پڑے لیکن یہ مرحبا جانا وہ نو 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 ناف کا فائد نہیں کٹ سکے لیکن اے اچھا میں ایک اور حیدر آپ ان کی لوئر تھے نا جی تو جب وہ پہلے ان کی حاضری تھی کوٹ میں تو جب وہ آئے تھے اور اپنی وائیو سے ملے تو فرس ٹائم ایک بڑا اموشنل سین ہوتا ہے نا وائیو فرس ٹائم جیل میں گئے تو وہ نے کہا ایک میری بات سننو میں پولیٹکس نہیں چھوڑ رہا so ڈائٹ شوڑ ہیز ریزول کہ بندہ بھل جاتا ہے پورا سا پریشان ہوتا ہے ہم نے کیا کیا and then if I have not done anything اور ابھی تو election is too far away ابھی کچھ نگوزیشن مفتاہ سوائل کی دیکھیں پروگریس میں نے چشمدید گواہ کی طرح as his lawyer دیکھ as a hardened political worker اور واقعی میں کیا پروگریس تھی اور واقعی پہلے دیں جو ان کے تاثرات ہیں پوری ایک جرنی ہے تاثرات تو شاید پہلے بھی تھے لیکن جو ان کے جو ان کی حالت جو ان میں guts جس طرح سے develop ہوئے میں خود اندر بند نہیں ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اندر بند ہو کے resolve زیادہ ہو جاتا ہے باہر رہ کے پھر بھی آپ درتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ساتھ جو آپ کہتے یوں کی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ مسادق ملک سے پوچھیں آپ مثال کے طور پر ایک اگزیمپل دے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ پچھلے ڈیڑھ سال میں ہوا کیا ہے کتنے جھٹکے ان کو دیئے گئے صحیح ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد مریم نے جو یہ ساری تعریفیں کی اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام لیے خاجہ آصف صاحب کا نام نہیں لیا خاجہ آصف جیل کب گئے نہیں جیل لینے کی بیجے سے نہیں کہتا یہ ایونٹ تھا ہی ان لوگوں کے لیے جیل گئے خاجہ آصف صاحب کی کیا سمجھتی ہیں شہباز شریف صاحب کی کچھ کومنٹری بھی ہے کہ مریم نواز صاحب نہیں جائیں گی تو مریم صاحب شاید اپنی علاج ہی محمد زبیر صاحب ایک اور ڈائنیمک جس کی بات کرنا ضروری ہے کہ مریم نواز صاحب کا جو پولیٹیکل کہلیں کہ روٹ ہے بوٹ ہے بہیویر ہے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا پڑا ہے انہیں اس میں ایک ڈائنیمک ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں بگ برادر کی ہے یا میاں صاحب کی ٹریٹمنٹ کی ہے لیکن ایک اور ڈائنیمک رادر سیریسلی ودن پارٹی کے بھی ڈائنیمک سہیں جہاں شہباز شریف صاحب پی ایم نون کے لیکن پی ایم نون کی سیلیبریٹی اور جن کی سب سے زیادہ جن کو پذیرائی ملتی ہے وہ مریم نواز ہیں قائد پی ایم نون قاف ٹھیک ہے لیکن اور ایکچولی جو لیڈر ہے ابھی بھی محمد نواز شریف تو اس ڈائنیمک میں اس ٹرائکا میں مریم صاحبہ کا چپ رہنا کس طرح سے فٹ ہوتا ہے اور جو باقی انکل ہیں بین نظیر صاحبہ کو سارے انکلوں کو فارغ کرنا پڑا تھا جب وہ actually solidly پاور میں آئی تھی she had to get rid of the uncles and I have no doubt that Mariam Nawaz will have can politics how do you see internal politics of PMLN internal politics دیکھیں کوئی بھی political party ہو اور بڑی political party ہو تو اس کے اندر انٹرنل ایک کش مکش تو ہوتی ہے کہ جی leadership کے لیے ایک fortunate بات یہ تھی کہ میا نواز شریف undisputed leader تھے جب سے PMLN بنی تھی اور وہ جب تک بیمار نہیں تھے تو کش مکش کی leadership کے لیے تھی ہی نہیں جیسے ہی تھوڑا سا vacuum نظر آنا شروع ہوا تو ایک نیچرل process ہوتا ہے پھر پارلمنٹ میں ہمارے پڑے سینئر leadership ہے خواجہ عاصف کا نام دیا اپنے دوسرے لیڈر سے شاید کا کار عباس شاید کار عباس فرم پرائم منیسٹر بھی ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پیٹرولی منیسٹر اور سب کچھ تو وہ ایک بہت ایک اسٹیبلش نام ہوگیا اب یہ ایک ہر پارٹی کا کار ہوتا اس کو آگے لے کے جانے کا کون فیوچر میں ہوگا اس نیکا انسون یہ ذرا explain ویسے کریں کہ شہباز شریف صاحب کہ مریم صاحبہ نہیں جائیں گی تو وہ اپنا علاج ہی نہیں کرائیں گے سولد باتیں ہیں اس کا جواب ضرور اس حکومت کو دینا چاہیے جس کی دعا ہوتی ہے شاید کہ ایک مہینے سے پرانی لوگوں کو باتیں یاد یہ بات ہم کر چکے ہیں جو انٹرسٹنگ میرے لیے جس ویسے سوال ہوا تھا میڈیا میں جو ریپورٹ ہوا ہے کہ میرے بغیر علاج نہیں کرائے جائے رہے دورست نہیں ہے میڈیا میں وہ ریپورٹ اشارتا شہباز شریف صاحب کے بیان سے ہوا تھا تو یہ ریفٹ کی بات رہی ہے شہباز شریف صاحب بہت انٹریسٹڈ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جب تک نہیں جائیں گی تو میہ صاحب علاج نہیں کرائیں گے جبکہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا مجھے نہیں پتہ ان کے کانٹیکس کیا تھا پیچھے کس بیسیز پر کلیرلی اس وقت بھی ہم نے کلیریفائی کرنے کی کوشش کی تھی اور ڈیریکٹلی مریم سے ہی کلیریفائی کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی انہوں نے صرف یہ کہا کیسے ہو سکتا وہ یہ کہیں آپ علاج گرانے گئیں ابھی یہ ہی نہیں پتہ اور میرا تو موقف یہ تھا میں بالکل آپ کو چھوٹری شگر مل میں ان کو پکڑا تھا سات مہینے تک ان کا کیس ہی نہیں فائل ہوا تو ای سی ال پر کیوں ڈالا ہے کس سلس میں دالا جیتنا بھی ڈھوس وہ کیس ہو اور اس کیس میں بہت ساری سوالات بھی ہیں سب صحیح ہے آپ کسی کو بلاتے ہیں ایک دن کے سلسل میں دوسری بات یہ میں لیڈرشپ کے حوالے سے بات کر دوں آپ لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے نا کہ کون لیڈر کون میں 1990 واپس لے جاتا ہوں آئی جی آئی جی آئی جی آئی اور اگر آئی جی آئی جی تھی تو وہ پرائم منسٹر بنتے ایسی ہی تھا لیکن دی انٹائر تھی وز ڈومینیٹڈ بائی نواز شریف تو جب الیکشن ہو گئے تو خود بخود پاور آگئی تھی سو وہ کہنے کی بھی نہیں ضرورت پڑتی بہت سارے اہمین ایسی ہی ہی یہ دیفینیشن کہ کون ہوگا لیکن لیڈرشپ خود رول لیکن اس میں ایک کیا فائدہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ چپ ہیں ایک میرا خیال شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیاد تھی ہے شہباز شریف کا رول ہم ایسی ڈسکرس کرتے ہیں کہ انہوں نے نا کوئی پرفارمنس دیا سر شاید تھوڑی سی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس شو میں پیشری دفعہ تین مہینے پہلے آئے تھے دونوں دفعہ آپ نے کہا تھا ابھی آرہے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہمارے لئے تو بڑا آسان ہے کہ ایک میٹرو بن رہی پشاور میں اور ایک میٹرو بنی تھی لاہور میں اور ڈیفرنس آپ سب کے سامنے اور وہ ڈیفرنس ہے شہباز شریف شہباز شریف کا نو ڈاؤ ڈاؤ اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ جیز جس میں وزیراعظم بننے پہلا شو نہیں میں ہر ایک میں یہ شو میں پہلی بار نہیں ہے پہلیمان کو عزت دی چکے تو وہ ڈیبیٹ زیادہ اوبر کے سامنے آگئی پہلیمان کو عزت دی پہلیمان میں شہباز شریف کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے پہلیمان پہلیمان پورے فیڈرل پہلیمان پہلیمان اس وقت سندیدگی سے لوگ لیں گے جب اس میں سب اپنا رول ادا کریں گے اور اس رول ریڈر اوپسیشن یوسف رضا گلانی صاحب کے لئے آسان نہیں ہوتا تھا چوہی نصار صاحب کا سامنا کرنا لیکن ہر صبح سوٹ پہن کے آتے چوہی نصار صاحب صاحب دیکھیں ایک چیز ہسٹری سے ہمیشہ آپ سیکھتے ہیں آپ کی جو آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ ہم ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو کے حاضری دیتے ہیں اور کوئی چیز نہیں بولتے ہیں میرا خیال ہے ہماری جو بیکنس تھی اس کو ہمیں ریکنائز بھی کرنا چاہیے اور جس طرح ابھی آپ نے لیڈر ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے عوام ہمارے سے ایکسپٹ شباہ شیو آ کیوں نہیں رہے اگر انہیں واقعی لیڈر بننا تو ان کے ساتھ کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ساتھ کو نقصان ہو رہا ہے ان کی یہ کہتے ہیں مریم صاحبہ کا چھپ رہنے سے ان کو نقصان تو کم ہے یہ پی اتنی بڑی پارٹی ہے ابھی بھی ہم نے پچھلے چند منٹوں میں ہم نے شاید کہا نقصی کو ایسا لیڈر خواجہ آصف مریم نواز شباز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف نہیں شباز شریف نہیں لیڈر آج سر بھائی آج ووٹنگ کر وار مریم نواز شباز شریف نہیں جیتے سر بہت قسمتی سے میں کہتا خاکان عباسی صاحب جنگ کو میں کافی مانتا وہ بھی نہیں جیتے آپ ہمیں بھلا کہ کیوں مشکل میترے ڈالتے زبیر صاحب یہ خبر چھپی جو میں ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا تو میں نے پہلے سوچا کہ تنزیہ فیش فیل کہہ رہے تھا یہ کیا ہوا دیکھیں ایک ہمارا گروپ ہے جس پہ بہت سے دو گئے تو اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا اب ذاتی کہیں کہیں کیا کہیں مشاورت سے تھوڑی فیصلہ کیا تھا انہوں نے چھوڑ دیا ذاتی فیصلہ کیا 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 گروپ چھوڑ دیا ہاں بہت اس گروپ میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ کی بڑی سٹریٹیجک ڈسکشن ہوتی کیا ایسے حالات ہوتی دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکل سنجید کی سے جو حالات پی ایم ایلین نے فیز کی اس میں مختلف رائے اوبر کے آتی کہ دیکھیں میں یہ کہتا تھا مریم صاحبہ جائیں گے آپ راستے میں کھڑے ہوں آپ نکلیں گے ان کے لئے آپ جو لوگ نکلتے ہیں پاک پتن میں جو لوگ نکلتے ہیں فیصلہ بات یہ ڈائینامکس نہیں تھے ان میں سے تین ہزار جیل میں تھے کراچی جب آئیں گی یہ آپ کراچی جب آئیں گے آپ نکلیں آپ آپ لے کے تو آئیں زبایر آپ لے کے آئیں وہ آتی ہی نہیں ہے آپ کی پارٹی کی آپ نے بہت دھکتی رکھ پہ آپ رکھا یہ اس میں بڑی کرتیسزم ہوگی آپ کی کراچی کو تو آپ نے جھوٹے مونی دیکھا کبھی اسکیوز بھی جھوٹے مونی آپ کی بات نکلتے شاہد پوری مصردق ملک پوری کی پوری ٹیم آپ کی پارٹی کی ریڈیشت میں کتے لوگ کو پتا ہے کہ قائد آزم کا مزار کراچی میں کتے لوگ کو پتا ہے زیویر صاحب آپ کا کام ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے لیکن سیرک آئیں آئیں بائی 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 سیرک آئیں سیرک آئیں اتنا آئی کیوں میں اتنا آپ کی اتنا آپ کراچی 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 کے پاس یہ آپ لوگوں کا دور حکومت تھی شاید حقار آبازی صاحب کہ آنے سے پہلے تو ایک آپ کے Parlementary Affaires کے Minister ہوتے بلاول بھٹو صاحب کی شکل میں کم اس حکومت کو کہہ رہی ہوتی کہ آپ لوگ کہا ہیں پارلمان کو سنجیدگی سے نہیں لیتے سوال یہ ہے sir کہ ان actions سے پارلمان کی power ڈیلیوٹ ہونے سے اور پھر میڈیا اور آپ کی پارٹی یا میڈیا اور opposition پارٹی کا ساتھ ایک کنسسٹنٹ پوزیشن نہ لینے کی ویرے سے کیا ہم آج وہاں کھڑے ہیں کہ مریم نواز اگر بولنگ گی تو آریسٹ ہو جائیں گی میڈیا مالکان جو ہیں ان کے پر نا اینڈیا میں اگر کوئی مودی صاحب اپنا رول پلے نہیں کرتے وہ کسی اور کیلئے سپیس نہیں ہوتی جمہوریت میں یہ کہنا کہ جی اگر یوں کر لیتے تو پھر کوئی اور نہ کرتا یہ جو ہے نا کیوں کریں پہلے تو یہ اس چیز پر بحث ہی نہیں ہو بھائی اگر میاں نواز شریف اگر پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے تو دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہونا تھا جس نے بھی فیصلہ کرنا تھا کوئی اور آجاتا یہ جو ہم لوجک دیتے ہیں پڑے لکھے بیٹھ کے لوجک دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنا رول صحیح نہیں پلے کریں گے تو کوئی اور آجے گا اور بائی دو وے وہ کس حد تک رول پلے کرنا یہ کون ڈیٹیرمنٹ کرے گا اگر ہم اپنا رول نہیں پلے گے کوئی اور آجے گا یہ لوجک دے رہے آپ نے رول نہیں پلے کیا اور کوئی اور آگیا گیا آپ بات یہ ہے ہمارے میں کمزوریاں بھی تھیں چاہے وہ اکنومک فیلڈ میں تھیں سر آپ بتائیں 5.8 تھا اور ان کا حال یہ ہے کہ ہم آج یہ بات کر رہے ہیں ورنہ جو ازائم تھے اور جو کوشش ہیں اور جو نیت ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی اگر اگر یہ ملک کا پیہ سے چل رہا ہوتا دیکھیں اس ملک کا پیہ جو مریم نواز نے کہا اسی طرح سے چلے گا اور یہ ریپیٹ کرنا کسی کے نہ خلاف بات کر رہے ہیں ہم اپنے آئین پاکستان کا آئین ہے اور قائد آزم کی مطابق بات کر رہے ہیں اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اترہ سٹرونگ سٹیٹمنٹ دے یہ کس طرح ہی بات کر رہے ہیں یہ بات بتائیں مریم نواز صاحب پہ ہم نے زیادہ تر دیکھا یہ بات کلیر ہے مریم نواز مریم نواز مریم نواز کیونکہ کسی نے دنائیں گی آپ یہ تو نہیں کسی ریکنائز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے گی سر ایسے 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 تیو دیکھتے ہم ایک میں بتائیں کہ ہم نے ابھی تک دیکھا کہ شروع میں بتا ہوں فرس ٹائم میں میں مریم نواز جب میاں صاحب کی نہ اہل ہونے نہ ہونے کی بات نہیں چل رہی تھی فرینک پہلے اس سے پہلے پہلے نہیں ریلی کہ ان کی ایمپورٹنس ان کی پریزنس کو ہر چیز کو لیکن ہم نے اس وقت سے یا میں نے اٹلیس جب سے ان کو دیکھا ہے یا انہیں پرومیننٹلی نوٹس کیا تو اس وقت سے وہ ابھی تک چلتی آرہی ہیں اپنے ایک اگریسیف سٹانس کے ساتھ اگریسیف کو پلیز آپ انٹی انسٹیوشن نہ لیں میرا یہ مطلب نہیں ابھی لیکن ایک طرح سے جو کبھی کبھی ایک آدھ ہم نے دیکھا جب وہ تھوڑا لائٹن آپ پریس کانفرنس ایک وہ کرنے جاری تھی جو نہیں دکھائی جاری تھی اس پہ بھی تھوڑا سا لائٹن آپ ہو تھی تو ایک ان کا یہ بھی چہرہ دیکھیں جو ایک نارمل چہرہ ہوتا ہے جس میں وہ as a political person بھی develop کریں ساری سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں ہم نے یہ مثال کے طور پر تو جلسے میں انہوں نے کیا بولنے وہ پوائنٹس نوٹ کیے جا رہے ہیں یہ دسکس کیا کہ یہ پوائنٹس کو اور بولتا ہے تو اس کو دفرنٹ پسی شی ہی اس بکم دی سیمبل دفائنس کنفرنٹیشن بکم مور دن 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 بکم بکم مور دن بکم 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 جیل میں ان کے باپ کے اوپر کیسز ہے کنوکشن ہو جکی ہے اب آپ بات کر رہے گی میں دیکھا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اب اگلال ہے تھوڑا ابھی فورین الیکشن کنفرنٹیشن دفائنس چیلنج کیا وہ موڈل پھر ہمیشہ لیکن انہوں نے چیز نہیں کیا وہ جو transition تا وہ نہیں کیا اگل 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 دفائن دفائن ناو بکم اگل 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 پولیٹکل پرگرس کم اگل 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 خود بہتر رہنگی ناو مطلب یہ تو میں ان کے حقی بات کر رہا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اس کو تھوڑا سا کم کرتی تو لوگ کہیں یہ بگ گئی ہے یہ مہینے کے بات بولی آئے دیکھیں کچھ بھی نہیں بات کرنی نہیں میں یہ کہ رہا ہوں کہ یا تو بولیں تو پھر اپنے سٹائل میں بولیں صرف ایک بات نہ کریں اب بات کریں لیکن دو بیر سب اگر انٹرنیشنل اشیوز کرونا وائرس اگر ایک اگر 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 سپیکٹرم اگر 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 ہو کے آئے ہیں بغیر کسی کسی سیلنگ پوائنٹ جسی کہ بلاول بھٹو زدائی صاحب کام کر رہے ہیں پارلمان میں وہ مریم نواز کرتے دیکھنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری زیادہ سٹرونگ ورڈ یوز کرتے ہیں آپ موک کرنے بات اگر 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 بات 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 اریسٹ ہونے سے پہلے آپ ان کی ٹویٹس پڑا چیک کرتے ہیں آپ ان کی ٹویٹس بھی چیک کر لیں اور وہ بولتی بھی تھی مریشت پر پور انداز بھٹو سی میں چیک کرتے کرتے اگست 2019 تک تو پہنچ گیا تھا زبیر صاحب آپ بہت بہت شکریہ سی تک بیوز آپ کی وبا پوری دنیا میں پھیل رہی ہے پوری دنیا کے اندر کمپلیٹلی غیر رسمی کمپلیٹلی ایکسٹرارڈنری پوزیشنز لی جا رہی ہیں ہماری صوبائی حکومت جو ہے قابل دید کچھ عمل کر رہی ہے ہماری وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے ایک بیٹ حکومت